اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بقرائید کب ہے اس لئے کہ ابھی بھی بہت سائے لوگ کنفیوز ہیں کہ بقرائید 28 جون کو ہے یا پھر 29 جون کو ہے بدھ کو ہے یا پھر جمعیرات کو ہے دوستو ہم مسلمان ہیں ہمیں تو اردو تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کا اچھے طریقے سے خیال ہونا چاہیے ویسے لوگ آج کل انگریزی تاریخ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اردو تو انہیں بالکل بھی معلوم ہی نہیں ہوتا ہے خیر آئیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتے ہیں بقرائید کب ہے اس لئے کہ بقرائید جو ہوتا ہے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ ذلہجہ کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور جب بقرائید کا چاند نظر آ جاتا ہے یعنی ذلہجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے دس دن کے بعد قربانی ہوتی ہے اور اسی دن ہم لوگ بقرائید کی نماز بھی ادا کرتے ہیں تو بقرائید کی نماز جو ہے وہ ہے انتیس جون بروز جمعیرات کے دن جی ہاں دوستو آنے والے انتیس جون کو جمعیرات کے دن بقرائید ہے اسی دن ہم لوگ بقرائید کی نماز ادا کریں گے اور اسی دن ہم لوگ قربانی بھی کریں گے قربانی کا جو دن رہے گا وہ جمعیرات رہے گا جمعہ رہے گا اور سنیچر رہے گا یعنی دس ایک گیارہ بارہ اسلام تاریخ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اس لئے کہ بہت سائے لوگ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہ کب چاند ہوا کیسے ہوا کیا نہیں ہوا اس لئے کہ وہ لوگ تو چاند دیکھتے نہیں ہیں بس مولانا لوگ جہاں اعلان کر دے مسجد میں بس اسی پر اعتبار کرتے ہوئے وہ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں بغرہ عید کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا تاریخ کیا ہے ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی چلیے کوئی بات نہیں ہے آئندہ خیال رکھئے گا تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ